حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں شکار کھیل کر آئے شکار کی عادت تھی ان کی تیر اور کمان اپنے ہاتھ میں ہے مکہ میں آئے تو ایک باندی نے حضرت حمزہ سے کہا تمہارے بتیجے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو الحکم کہتے تھے ابو جہال کو ابو الحکم بہت سمیدار آدمی تھا جب دین کو مسترد کیا تھا ابو جہال بن گیا پہلے اس کو ابو الحکم کہتے پھر ابو جہال اس کا نام مشہور ہوا بگا تمہارے بتیجے کو برا بلا کہا ہے حضرت حمزہ کو تہش آ گیا سیدھا ابو جہال کے پاس کہا تو نے میرے بتیجے کو کہا ہے اس نے کہا کہا ہے کیوں کہا ہے کہ ہمارے بتوں کے بارے میں ایسی باتیں کہا تھے حضرت حمزہ کے پاس کمان تھی ابو جہال کے سر پر ماری خون کا فوارہ چھوٹ گیا خون نکلا دیکھو اللہ کو یہ نیکی کتنی پسند آئی کتنی پسند آئی ابو جہال نے کہا تو بھی بے دین ہو گیا ہے وہ تو مسلمان کو بے دین کہتے تھے نا تو بھی ہو گیا ہے فرمایا ہاں یہ کہہ تو دیا جوش میں کلمہ تو بھی پڑا نہیں تھا ادھر شیطان آگئے اس نے وسوسے ڈالے حضرت حمزہ سیدھا حرم میں گئے دعا مانگی اللہم انکان رشتہ فجل تصدیقہو فی قلبی اللہ اگر دین محمد اچھا ہے تو میرے دل میں اس کی حقانیت کو ڈال دے بس دعا مانگنی تھی شرح صدر ہو گیا دل کھل گیا حضرت حمزہ سیدھے پھر حضور کی خدمت میں گئے رضی اللہ تعالی حضرت حمزہ حضور کی خدمت میں گئے کیسے آئے حضرت حمزہ نے حضور کی شان میں کلمہ پڑا کلمہ پڑا اور حضور کی شان میں شروع ہو گئے حمدت اللہ ہینہ دا فؤادی الالاسلام والدین الحنیفی لدین جا امی رب عزیزی خبیر بالعباد بہم لطیفی اذا تلیت رسائلہ علینا تحضر دمعز اللب الحسیفی رسائل جا احمد من ہداها بے آیات مبینت الحروفی احمد مصطفیٰ فینا متاعن فلا تغشوه بالقول حنیفی فلا واللہ نسلمہون قوم ولما نقذ فیہم بسیوفی تو یوں حضور کی شان میں قصیدے پڑھنا صحابہ کی ادائیں تھی ہمارے پاس کبھی علم زیادہ ہوتا ہے نا تو پھر ہمیں یہ چیزیں بیدت نظر آ جاتی ہیں ہمارا علم چھوٹا ہے اس لئے میں ہر بات بیدت نظر نہیں آتی بات سمجھ آئی